مدینہ شریف کی زیارتیں تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں جو بہت زیادہ ایمان کو تازہ کرنے میں لی تھی ہم لوگ کریں گے مکہ پاک کی زیارتیں اور ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں میدان عرفات پہ چونکہ ہم لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا تھوڑی سی بھوک کی طلب ہے بھوک یہ تو خیر نہیں سمجھ لیکن چائے کی طلب ہے پاکستانیوں کو چائے کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم لوگ بھی چائے کی طلب ہو رہی ہے اور آج دھوپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور میں اپنے سنگلاسز بھی روپ میں ہی پھولا ہوں ہم لوگ آ چکے ہیں میدان عرفات میں اور میدان عرفات میں سٹے کرنا حج کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے جس کے بینہ حج نہیں ہو سکتا اور میرے بلکل پیچھے ہیں مسجد نمرا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لائے تھے تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک چھجہ بنایا تھا جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا اب وہ چھجہ ایک بہت ہی عالی شان مسجد کی صورت اکتیار کر چکا ہے جس پہاڑ کے نیچے اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہون عنی العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس قصوہ اٹنی کھری تھی اور اس اٹنی پر بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا یہ وہ مقدس پہاڑ ہیں اور اس پہاڑ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رحمت والا پہاڑ ہے آج ماشاءاللہ اس مقدس پہاڑ کے پاس ہم لوگ حاضر ہیں اور اس پہاڑ کے دامن میں دو زیارتیں ہیں انشاءاللہ ہم دونوں دکھاتے ہیں آپ کو کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بولا کہ میں عرفہ دیکھوں یہ وہ مقدس مقام جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قسوہ اٹنی کھڑی تھی اور اس اٹنی پر حضور جلوہ فروز تھے اور حج کا خطبہ ارشاد فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حجت الودا کے موقع پر اللہ پاک آپ کو بھی حج نصیب سکھا مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں اب آ چکے ہیں ایک اور مقدس مقام پر جو کہ باغ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر ماشاءاللہ اور یہ صاحبزادیں ہیں حضرت عثمہ ابو بکر صدیق انہا ان کے صاحبزادیں ہیں ان کے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کی دادی سیدہ سفیہ رضی اللہ عنہ ہیں جو سیدہ شہدہ عمیر حمضہ رضی اللہ عنہ کی سسٹر ہے اس مقدس عظیم ہستی کے ایک باغ میں ہم کھڑے ہیں جو مزرہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں اور یہاں پر زمانے میں قریشی دفنائے بھی جاتے تھے ان کے قبور بھی ہیں اور یہاں پر بیرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ہیں آئیے ہم اسکوگے کی طرف بڑھتے ہیں اور میٹھا پانی آپ کو دکھاتے ہیں جو پینے میں ایک نہیں دو نہیں کئیوں نے گواہی دیئے یارم پانی پی رہے بکری کا دودھ پی رہے ہیں جی ہاں آئیے چلے پانی کی طرف بڑھتے ہیں دوبیر بھائی نے بلکل صحیح فرمایا کہ پانی ایسا ہے کہ جیسے بکری کا دودھ ہو اور اتنا میٹھا ہے کہ شاید میں جو محسوس کر وہ آپ نہیں محسوس کر سکتے کیونکہ میں آپ کو پلا نہیں سکتا پانی لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ضرور زیارتوں کے لئے تشریف لائیں تو یہاں بھی ضرور آئیے گا اور باقی زیادہ رہنمائی اگر آپ لوگ چاہتے ہوں گے تو سکرین پر نمبر آشو اور آغاز بہر بھائی کا ضرور کانٹیک کیجئے گا بہت اچھی رہنمائی بھی کریں گے اور آپ کو زیارتیں بھی کروائیں گے موسیقی 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 تیرے سیدھے ہاتھ کی جانی وہ پہان کا ٹیلہ ہے اس پہان کے ٹیلے پر ایک دور قدیمہ کا قلعہ بنا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے تھے دیکھ رہے ہیں اس قلعے کو چبل مشعر الحرام پر یہ خلا بنا ہوا ہے اور یہی وہ پہان ہے جہاں پر پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم وقوف فرماتے ہیں مسجد مشعر الحرام اور مزدلفہ ہیں دیکھیں آٹھ زلجت الحرام کو حاجی رکھتے ہیں مینہ میں اور نو زلجتہ کو حاجی چلے جاتے ہیں عرفات میں اور دسوی کی رات حاجی اسٹے کرتے ہیں یہاں پر مزدلفہ کے کھولی فضا میں رکنا رات گزارنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہیں اور یہ مقام خاص ہے کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران نماز ادا فرمائی ہے اور یہی سے حجاج اکرام کنگریہ چنتے ہیں جی ہاں مزدلفہ سے کنگریہ چنتے ہیں یہی سے چنے ضروری نہیں ہیں کہی سے بھی چن کے لے کر آ جاتے ہیں لوگ مکہ میں لیکن یہاں سے ایک بہت بڑی تداد ہے جو کنگریہ چن کے لے کے جاتی ہے اور جیسا کہ سکرن پر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کنگریہ انہی حجاج اکرام کے لئے یہاں پر تشریف فرما ہوتی ہے اور یہی وہ کنگریہ جس سے شیطان کو مارا جاتا ہے اللہ باقی آپ کو بھی یہ دن دکھائے کہ آپ بھی سنت کے نیر سے آئیں حج ادا کریں اور فرض آپ کا ادا ہوافیت سے اور آپ بھی یہاں سے کنگریہ چن کے شیطان کو مارنے میں کمیابی حاصل کریں دعا ہمارے دی ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں مینہ کے میٹرو سٹیشن کے مینہ کے یہ ہے مسجد خیف جہاں پر ستر انبیاء علیہ السلام کی گبریں ہیں اور ستر انبیاء علیہ السلام نے یہاں پر نماز ادا فرمایا ایسے ایک مقدس مقام پر حاضر ہیں ذوالکرنین بھائی کے ساتھ جو مسجد ہے ایک تاریخی مسجد جس کا نام ہے مسجد خیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس مقام کے حوالے سے فی مسجد خیف قبور سبعون نبیاء حضور فرماتے ہیں کہ مسجد خیف میں ستر نبیوں کی قبریں ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام مینہ میں روکے تھے نا جس مقام پر یہ خیف کا مقام ہے جہاں پر نماز بھی ادا فرمائی ہے پثیر انبیاء نے یہاں پر نمازیں ادا فرمائی ہے اور بہت مقدس بابرکت مقام ہے اللہ تعالی حج کے ایام میں آپ سب کو دیکھنا نصیب فرمائی ہے جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں میں اس جگہ پر موجود ہوں یہ سب سے بڑا شیطان کا ہے یہاں مارتے ہیں پھر اس سے چھوٹا اور یہ اس سے سب سے چھوٹے اور آپ کا بھائی بھی کنکریاں لے کے آئے حج کا دن تو نہیں ہے لیکن ایک دل میں خواہش ہے اللہ تعالی وہ دن بھی لے ہی آئے گا انشاءاللہ تو آج کے دن بھی کنکریاں دور ماننی ہیں کمل بھی ماننے کی کوشش کر رہی ہے کمل جائے گا تمہارا وہاں تک تھو بس چلو کوئی مسئلہ نہیں اللہ نیتیں دیکھتے ہیں اچھا ایسے حاجی لوگ تو یہاں سے چل کے جا کے وہاں پر جا کے مارتے ہیں تو یہ آم دنوں میں پند ہوتا ہے حج کے دنوں میں صرف یہ دروازہ کھلتا ہے اس لیے ہم لوگ اب یہاں پر ہی کھڑے ہو کے مار رہے ہیں کمل تھگے ہو تم مجھے ابھی کہہ رہے تھے کہ میرے پاؤں درد ہونے شروع ہو گئے ہیں نہیں کہا تم نے کہا ہے اچھا 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 میرے میں نہیں ہوگا بسے میں تھک گئی ہوں تھوڑا سی اور میں تھکا تو نہیں ہوں لیکن مجھے ہمیشہ کی طرح بھوک لے گئے ہیں صلو اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے جبل نور جہاں پر گھار ہرا بھی باقیہ ہے اور اس پہاڑ پر حضور پاک اور یہاں چڑھنے کے لئے تقریباً دو گھنٹے لگ جاتے ہیں دو گھنٹے چڑھنے کے لئے اور ایک گھنٹہ آپ تھک جاتے ہیں تو سٹے کرتے ہیں اور تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ نیچے اترنے کے لئے تو ہماری ابھی تک تو پوری نیت ہے کہ اوپر جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ گاڑی نہیں جاتی صرف آپ پیدل ہی جا سکتے ہیں مسجد اجابہ حج کے موقع پر حرم سے مینہ جاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سٹے کیا تھا اس وقت ہم المعبدہ کے علاقے میں ہیں معبدہ کی علاقے میں یہ خوبصورت سی مسجد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے مسجد اجابہ لوگ تھوڑے سے کنفیز ہو جاتے ہیں یہ مسجد اجابہ تو مدینے میں بھی ہے وہ تو مدینے میں ہیں تو بھائی مدینے کی علاق ہے علاقہ عوالی میں اور یہ مکہ کی مسجد اجابہ ہے یہاں پر حج کے دوران سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ قیام پذیر تھے اور وہاں جو قبیلہ تھا بنو معاویہ کا مدینے میں وہاں حضور تشریف لے کر گئے تھے ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں مسجد شجرہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دہاتی آیا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس جگہ پر ایک درخت موجود تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جن کے پاس تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس درخت کو کہیں کہ وہاں سے یہاں آجے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اس درخت کو جا کے کہیں کہ آپ کو اللہ کی نبی بلا رہے ہیں تو پھر مسجد شجرہ سے مسجد جن تک تقریباً کوئی 200 قدموں کا فاصلہ ہے تو سبحان اللہ وہ درخت یہاں سے وہاں تک کیا تھا